دیکھئے سطر کا تقاضی کہاں گل لیجئے لباس نبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہنکے بھی لنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یہ چست اتنا لباس ہے دھیلا ڈالا ہونا چاہیے نبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہونا اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے ڈھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے اُبھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سرپر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر مکل مارگ لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھتا مظہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں نظرہ شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لعلین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یہ کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ بلگو یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستوہ ناک یہ کہاں ہوتی ہیں چہرہ ہی تو ہیں سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت ریٹریکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے وَلْيَدْرِبْنَا بِخُبْرِهِنَّا عَلَاجُيُّوْبِهِنَّا کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرمائے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چھرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زیرت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سور کر رہنا چاہیے شوہر کے لئے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے اس وط عورت جو ہے بند سور کر رہے ہیں اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لئے مصبت نہ ہو اب ان کے لئے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی مامو سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے مامو اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نامیرم ہے تو فرمایا کن کے سامنے تاہر کر سکتی ہے اللہ لبعولتِ ہنہ سب سے بڑھکتِ شوہر اور آبائے ہنہ اور یا آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللاتی ہو یا رزائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہو اس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا او آبائے بعولتِ ہنہ اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائے ہنہ ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللاتی اخیافی عینی اور رزائی او ابنائے بعولتِ ہنہ اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے او اخوانِ ہنہ یا ان کے بھائی او ابنائے ہنہ یا اپنے بیٹے او ابنائے بعولتِ ہنہ یا اپنے شوہروں کے بیٹے او اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخواتِ ہنہ اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شوہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے او نسائے ہننا یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں ہر عورت بھی محرم نہیں ہے نوٹ کر لیجئے نسائے ہننا عورتیں بڑی بڑی قطع مائے ہوتی ہیں وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں آتی ہیں گھروں کے اندر کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی ہیں اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم نے سر سید احمد خان کے بارے اب وہ زمانہ یاد کی ہے سر سید کا ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ بلکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے گروب کتنا ہے انگریز کا اور لیفٹنینٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خوات میری بیگم آپ کے اہلیہ سے آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری عورتیں آپ کے بیگم سے نہیں ملسکتے ہیں میرا سر جھکتا ہے یا جو ان کے دہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں غلام مرد نہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ باندی ہوگا ہے لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا ہوں یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گا اوی تابعین غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اوی تفلی لذین لم یذرور عوراق نساء یا وہ بچے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے فہدیس کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمودی سے تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکا نہیں ہو سکتے لہٰذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے نورمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گئے ہی نہیں ہم رہ رہے ہیں کہ ابنورمل فضا کے اندر جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کی مثالیں ہمارے بات سے کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہیں وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْضُ لِهِنَّ لِلْيَوْلَبَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَةِهِنَّ اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے اگر کوئی پازے پہنی ہوئی ہے کوئی جھنینوں وغیرہ ہے تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے وہ کا کہ پھر خاتون جا رہی ہے بلتے ہوئے دیکھیں گے یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے اِذَا سْتَعْرَتْ الْمَرَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَدْنُ رِيْحَا فَهِيَا قَزَا وَا قَزَا قَالَ قَوْلٌ شَنِیدًا جس ابو دعوت کی روایت میں فرمایا جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں یا اس کو اُپر مترہ ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سنک الفاظ حضور نے استعمال کیے جس کو راوی نے نکل نہیں کیا